ایک وسیلت میں آتی اس برکار سے تیسا تچتان ان تین سبدوں سے وہ ایک ہی چیزے سو گھنکی جاتی ہے یہ ان کے سب پریائے ہے اور ہم لوگوں کو پریائے نہیں ذکر کر کے الگ الگ سروب پرتیت ہوتی ہیں ایک چیز کے بہت سے نام اور بس تو وہ ایک ہی ہو ہے وہاں تو بس تو ایک ہی ٹھہرتی ہے نام بہت سے سمجھ جاتی ہیں اور جہاں اس کے سروپ بہت ہوئے وہ بات دوسری ہو جاتی ہے تو اس میں کیسے فرک کیا فرک ہو جاتا ہے جڑ کے اوپر آپ کو بتنا جاتا ہے اصل میں تو چیز کے بھرم کا جو سروپ ہے وہ جڑ کے دشتان سے سمجھا نہیں جاتا کوئی ایک ہم سمجھا جاتا ہے چل جو ہے اور ایک سمجھو کی بادل ہے اور ایک برخ تو دھاتوں سے تھی چلے اور بادل اور برخے ایک پدارت ہے پر نام روپ الگ الگ ہے ان کی پاکرتی الگ الگ ہے نام بھی دھن ہے اور روپ بھی دھن ہے اور وہ نام دھن روپ کو بتلاتا ہے اور روپ الگ ایک نام کو پرگڑ کرتا ہے تو جل ایک ہوتے ہوئے بھی برف اور بادل اور جل بھن بھن پرتیت ہوتے ہیں نام بھی بھن روپ بھی بھن ہر ایک جل بھڑا ہوا اپنے شامل پڑا ہے ایک نے آگے کہا کہ آپ آنے مان جل لیاو ایک نے کہا کہ give water اپنے جل دو اور ایک نے کہا کی پانی لیا تو تینوں کا ایک یرت ہوگا وہ ایک چیز سب کے سامنے آوے گی کوئی برف نہیں لیاوے گا کوئی بادل کو کھار کر نہیں لیاوے گا تو یہاں جل واتر پانی اور اپنے نیر ایک بستو کے الگ الگ نام ہے بستو ایک کی آکرت یہ کیے ہوگا اور وہاں داتو سے تو بستو ایک ہے کیونکہ اس کا روپ الگ الگ ہے تو ست اچت آنن یہ ہم لوگوں کو اس کا روپ الگ الگ دیکھتا ہے بستو ایک اور نام اس کے تینوں اس پرکار کی پرتیتی نہیں ہوتی آنن جو ہے وہ ایک بڑا بھاری شکشا پرتیت ہوتا ہے آنن جو ہے وہ تو ایک بدھی کے جاندے میں آنے والا بشے ہے اور جاند جو ہے اسے آنن سے الگ پرتیت ہوتا ہے چیتن تا جو اسے الگ پرتیت ہوتی ہے ستہ اسے الگ پرتیت ہوتی ہے اس کی ستہ چیتن کی ستہ کے وہاں فرک پرتیت ہوتا ہے جڑ کی جو ستہ ہے اس میں دیوچار دوست دیکھتا ہے وہ شایور بردی کو پرابت ہوئے اور چیتن جو ستہ ہے چیتن جو ستہ ہے اس میں ایسا دیوچار دوست نہیں پرتیت ہوتا تو اس لئے شنشار کا جو شک ہے شنشار کبھی سے کا جو گیاں ہے اور شنشار کو جو اسٹیت ہوتا ہے یہ دو چینوں مائی کی ہے اور شاید کے ماں پرماتما کا جو اسٹیت ہوتا ہے پرماتما کی جو چیتن تا ہے پرماتما جو آنند شروپ ہے اسے بلکشن ہوتے ہوئے بھی یہ تین چیز الگ الگ پرتیت سے ہوتی ہے ستہ چیت آنند 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 معنی شکھ بیشیش اتنی اس میں بیشیشتہ ہے لوکک شکھ میں اور پرماتما کا شروپ جو آنند ہے اس میں پرماتما کا جو شروپ جو آنند ہے وہ تو شن پرماتما چیتن ہونے کے کارن سے وہ چرم آنند ہے آنند ہوتا ہوں وہاں بھی یہ مارو بھار ہے کہ چیتن آنند ہے جڑ نہیں دوسرے کو بشے نہیں ہے ایسا وہ آنند ہے اور چیتن جو ہے وہ گیاتا ہے وہ دوسرے وہ جاننے والا ہے وہ کس کا گے نہیں ہوتا وہ کس کے جاننے میں نہیں آتا اور ست جو ہے وہ ایسی ستہ ہے کہ جس کی ستہ سا سب کی ستہ ہے تو اس برکار سے ہم پرماتما کے بھی ست چیت آنند کی لکشن کیے کہ پرماتما کی ستہ ایسی بھی لکشن ستہ ہے کہ اس کی ستہ سا ہی سب کی ستہ ہے پرماتما کی چیتن ایسی ہے کہ وہ چیتنوں کا بھی چیتن ہے اس سے ہی سب جتنے جو چیتن ہے اس سے ہی ہے اور پرماتما کا آنند ایسا برکشن ہے کہ سنساری جو سکھ ہے وہ اس سے پرماتما کا جو آنند میں سروپ ہے بہن سے ہی سب ہے سنساری کے آنند ہیں اتنی بھی لکشن تھا تو ہم سکھ شمتہ سے سمجھ لیتے ہیں کم تو ایسا سمجھ کر کے بھی ستہ ہے چیتن ہے آنند ہے یہ تین چیز سی پرتیت ہو ہی تو ایسی بات نہیں یہ تینوں ہاں جا کر کہ اس کے نام کے روپ میں اس کے پریائے کے روپ میں تو آ کر پرابت ہو جا پتے ہیں کہ میں چاہے سمجھو ست کہہ دیو چیتن کہہ دیو چاہے آنند کہہ دیو پر یہاں جیسے ہر ایک چیز کے بہت سے نام ہوتے ہیں جل کا ادازم دے کے جیسے میں نے آپ کو بتلایا ایک جل کے بہت سے نام ہوتے ہیں ایسے ایک ایسور کے بہت سے نام ہوتے ہیں وہ نام ہوتے ہیں یہ ہے شری کرسن شری رام گوویند باسودیو نارائن ہاری اوم اللہ خدا گوڑ یہ انیک نام ہو گئی چندو سارے کے سارے نام ایک پرماتمہ کے ہی ہیں تو اس پرکار سے تھی پرماتمہ کو سمجھانے کے واسطے یہ تین ہی نہیں اور بھی اس کے لئے سبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے کہ ایسا پرماتمہ ہے کہ وہ سم سم ہے آننت ہے پورن ہے بہت سے سبدوں کا پریوک کیا جا سکتا ہے چندو یہ سارے کے سارے سبدے اس کے لکشنوں کے گوڑوں کے باتے نہیں سروب کے باتے کہیں اور وہ سروب جو ہے نانا نہیں ایک ہی ہے اب وہ گنوں کی بات آپ کو بترائے جاتی ہے جیسے کھما ہے دیا ہے شانتی ہے سمتا ہے سنتوش ہے سرلتا ہے جان ہے ویراغ ہے پریم ہے یہ سب کشی ہوئے تو اس کو ہم ان کو گن بول کر نہیں کہتے ہیں تو یہ سب جو گن ہیں شاتی گن ہیں شاترہ ستم تیر جو گن ہیں ان کے منسیش جو شاتی جو گن ہیں ان کا یہ بستار ہے ان کا یہ سب الگ الگ آپ کو بترائے گیا تو ساتھیک ہونے پر بھی ہے تو جڑ ہے تو ایک باتک پدار ان سب گنوں کے ساتھ جو اس پرماتمہ کا سمندھ ہے ان گنوں کا سمگ رہے ہیں ہم منسیوں میں پسوں میں جانوروں میں تو بٹا ہوا ہے اس کا معنی ایک انس بٹا ہوا ہے جسے ایک شاگر ہوتا ہے اور شاگر کے ماں لاکھو بندے ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کے بیس کے ماں تو ایک بوندھ کے سمان بھی نہیں بوندھ کے بیس کے ماں بھی اس کے پرمانوں ایک بوندھ میں لاکھو پرمانوں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کے بیس میں گنوں کا جو سمو ہے منسیوں کے بیس کے ماں علف انتکرن ہے اس انتکرن کے ماں جو یہ شما دیا سانتی سمتہ سنتو سلطہ عدی جو گن بترائے گئے ایک پرمانوں کے سمان ہم کے سمان ہم لوگوں میں پڑھتے گئے سب کا مل کر کے ایک بوندھ کے سمان اور سب مل کر کے سمجھو کہ ماں نے سارے برمان کے مندھ سے پشو پکشی کیٹ پکنگ ملے تو سب کے گن ملائے تو ایک بوندھ کے سمان ہوئی اور بھاگوان گوڑا کے ساگر ہیں اس ساگر کے ماں ایسی بوندھیں لاکھو کروڑو ہیں جیسے آکاس انت ہے اس میں تارے انتے ہیں تو جیسے آکاس میں انت تارے ایسے اس پرماتما کے ماں انت برمانڈ ہیں جیسے سمدر کے بیس کے ماں انت لہریں اٹھتی ہیں انت بودھ بودھے ہوتے ہیں انت بوندھے ہوتی ہیں تو بوندھ کہو بودھ بودھا کہو ایک لہر کہو تو اس پرکار سے تی بودھ بودھے کی جو یہ برمانڈ ہے اور اس برمانڈ کے ماں اپنا حصہ کتنا رہا تو ایسے ایسے بودھ بودھے اسے برمانڈ کے برمانڈ کے ماں اتمن ہوتے ہیں مٹھتے ہیں اتمن ہوتے ہیں مٹھتے ہیں ایسے گوڑا کا شاگر جو سمشتی چیتن بیجانان گن پرماتما ہی اس روپ کے بیس میں سمجھو کہ سیگوڑ نیرہکار کے روپ میں ہے اب سیگوڑ نیرہکار کا جو سروپ ہے اور اس کے ساتھ میں گنوں کا جو سمند ہے تینوں گنوں کا سمند ہے گیان بھی اس میں ہے اور گیان بھی اس میں ہے اور کریا بھی اس کے بھی اس کے ماں ہے ہم لوگوں کے دیووں کے ماں جو گیان اور گیان کریا یہ برشتی ہے برشتی چیتن ہے کریا بھی تھوڑی یہ برشتی ہے اور گیان بھی تھوڑا ہے اور اگیان بھی تھوڑا ہے اس میں جو ایک اس کی سکتی ہے پرکرتی جب وہ مہا پرلے ہوتی ہے اس میں میں برم کے ماں سب بلین ہو جاتے ہیں تو برم آپ نے رہتا ہے اور اس کے برم کے ماں رہتی ہے اس کی سکتی جس کو پرکرتی کہتے ہیں اور اس پرکرتی کے ماں یہ سب سنسار بلین ہو جاتی ہے کہ یہ بل پرکرتی رہ جاتی ہے ہوں سترہ ستم تینوں گن بھی اس میں بلین ہو جاتے ہیں گنوں کی سامنے آوستہ کو نہ ہی پرکرتی اس پرکار سے تیری درسو انسار تیسو کہتا ہے دوسرا درسو انسار تیسو کہتا ہے کہ نہیں یہ سترہ ستم تینوں جو گن ہے یہ پرکرتی کا کاری ہے اور کوئی کہتا ہے پرکرتی کا سروپ ہی ہے تو چاہے پرکرتی کا سروپ مانو یا چاہے پرکرتی کا کاریے مانو دونو ارکم کی مانتا شاہ سروپ کے ماں مانی گئی ہے گیتہ میں تو پرکرتی کا کاریے مانے گیا ہے گنا پرکرتی سمبھا گن جو ہے سو پرکرتی سے اتمن ہونے والے ہیں تو انہیں سترہ ستم تین جو گن بتا ہے اس کے ہمارے ساتوک گن کی پردانتہ بتا ہے اور جتنے ساتوک بھا بتا ہے دیوی سمبھا کی جو لکشن ہے یہ سب ساتوک بھاہو ہیں اور اس میں ساتوک کریا بھی ہے گنوں سے پھر کریا کے روپ میں وہ گنی آتے ہیں جیسے دیا ہی مثلا جو کی دوسرے کے اوبگار کے روپ میں آ جاتی ہے اسی پرکار سے تھی یہ گنی کریا کے روپ میں آتے ہیں تو گن جو ہے بھگوان کے بیٹ کے ماں جو بھگوان گنوں کے ساگر ہیں تو یہ سترہ پردان گنوں کے ساگر جو بھگوان ہیں یہ گن بھگوان کے دوسری اور جو چنویں جو بھگوان کا صور پر ہے وہی صور پر ہے وہی گن جیسے سچی دان کا اسی پرکار سے تھی بھگوان دب گنوں کر کے چنویں گنوں کر کے سمپن ہے وہ گنی یہ سترہ ستم نہیں وہ دب گون ہے، وہ چنوے گون ہے، وہ بشد گون ہے، سمجھانے کے لئے بترایا جاتا ہے۔ یہ جو میتتتو روپ جو ہے کہ شد سکتو ہے، سمجھتے شد سکتو ہے، اس کے بیچ کے باہن، اس ست اچت آن پرماتما کو جو شروپ ہے، وہ جسا ست اچت آن کو اپنے پرتیبیم پڑھے، ایسے ہی ان گونہ کو پرتیبیم پڑھے۔ تو گونہ کو جو پرتیبیم پڑھے، وہ جو پرتیبیم روپ جو گونہ کو سمجھ ہے، وہ ہے شاگر۔ وہ ایک پرکار سے تھی سمجھتی جو بدھی ہے، مہتتو ہے جو ہے، اس میں وہ ایک پرکار سے بھاشی تو ہے۔ تو ایک تو پرتیبیم روپ جو ہے، بھم، وہ پرتیبیم آیا کہاں سے ہے، بھم سے، ایک آئینے کے وہاں چندرمہ کو پرتیبیم پڑھے ہے، تو پرتیبیم جو ہے آئینے کے اندر پرتیت ہوئے، اور چندرمہ آکاس میں ہے۔ تو آکاس میں جو چندرمہ ہے وہ تو اصلی چندرمہ ہے۔ اور آئینے کے اندر میں جو چندرمہ دیکھا ہے وہ چندرمہ نہیں ہے، وہ چندرمہ کو پرتیبیم ہے۔ اسی پرکار سے تھی مہتتو ہے کہ اندر جو ستھچت آنم کی جو پرتیتی ہوئے، وہ پرمہاتمہ کو جو اصلی ستھچت آنم جو چندرمہ ہے، وہ ہی پرتیبیم ہی تو کر کے، کہ اسے بدھی روپی، سمجھتی بدھی روپی آنم میں پرتیت ہوئے، اس لئے اگر اس کو پرتیبیم ہے۔ ایسے ہی یہ گناہ کو جو ایک شاگر بترائے ہو اور گناہ کو سمو بترائے ہو، سمجھتی گناہ کو سمو ہو، وہ سمجھتی گناہ کو جو سمو ہے وہ ہے پرتیبیم، اور جس سے ہے وہ بیم ہے، تو وہ بیم روپ جو پرمہاتمہ جو ہے، ایک ہی ہے، اور اسی سے سارے گناہ اس کے بیچ میں بہتشت ہوتے ہیں۔ یا یک ہو کہ وہ ہی گناہ کے روپ میں بہتشت ہوتا ہے، کیونکہ جو پرتیت ہونے والے جو گناہ ہیں وہ جڑ ہیں، اور جس سے پرتیت ہوئے وہ چیتن ہے، تو وہ جو چیتن جو پرمہاتمہ ان سب سے اتند بلکشن ہے۔ تو اس چیتن پرمہاتمہ کو جو گناہ سے اتیت ہے، اس چیتن پرمہاتمہ کو جو پرابت ہو کر کر کے کے، اور پھر ایک پرکار سے جہاں سنسار کو ابھاو ہے، وہ جو پرمہاتمہ کو شروپ ہے، ستھیدان میں، اس میں جو گن ہے وہ چن میں گن ہے، جب گن ہے، اور اسور کی جو پرکرتی ہم کہتے ہیں، پرکرتی جڑ ہے، اسور کی سکتی کہتے ہیں، وہ سکتی مان، وہ سکتی دو چیز ہوگی، سکتی مان، سکتی سے بھن ہو گیا، تو یہ جو سکتی ہے، اس کا جو پردان، جو سدھ ستوے روپ مہتتو ہے، سمجھتی بدھی روپ مہتتو ہے، اس مہتتو کے بھی اس کے ماں جو گناہ کو سمو ہے، اس گناہ کے صحیحیت جو پرمہاتمہ کو شروپ ہے، جس کو ہم نرگن نیراکار برم کا شروپ کہتے ہیں، اس گناہ کے ساگر سے سمندھ ہے، ایک پرکار سے ہے، وہ شیگن برم ہے، وہ شیگن نیراکار برم ہے، وہ شیگن نیراکار برم اس انسار کے بھی اس کے ماں سری رام کے روپ میں، کرسن کے روپ میں آکر کے شیگن ساکار کے روپ میں بڑا ہے، کینٹو ان گناہ کو باد دے دیا جاوے، اور سکتی کو بھی باد دے دیا جاوے، اور سکتی، کارے روپ مہتتو ہے، جو سمجھتی بدھی، اس کو بھی باد دے دیا جاوے، تو وہ ان سے جو عطیت جو ہے، کیول جو ہے، سمجھانے کے لئے اس کو کہتے ہیں کہ سودھ برم، برم تو سودھ ہے، برم میں اشودی ہے ہی نہیں، کینٹو کہہ جائے کہ وہ ایک ان سے نروشیش برم، بشیشت آسر ہے، نرگون برم، گونوں سے اتیت، تو نرگون برم کے شروع کو جو پراپت ہو جاو ہے، وہ ابھید مہارک سے جو برم نے پراپت ہو، جکا اس نے جا کے پراپت ہو، نرگون برم میں، اور جو بھکتی کے مہارک سے جا کے پراپت ہو ہے، وہ سیگون برم میں پراپت ہو ہے، سیگون برم کا جو، آپ نے شروع جو بتلایا، کہ گناہ کا جو شاگر، گناہ کے شاگر کے روپ میں ایک ہو جاوے، وہ اپنے پرماتما ہی بن جاوے، جس کو سائز مکتی کہتی، اور سامیپ مکتی، وہ ہے کہ وہی بھاگوان، وہی ساکشات پرماتما، بشنو روپ سے، یا کسی ایک اپنے شروع بشیش سے، اپنے پرم دھام میں جو پرگت ہے، اور اس کے پاس میں جا کے رہنے، اپنے بھکت کو، اس کے لئے وہ سامیپ مکتی ہے، اور اس کے جیسے بڑھ کر کے رہنے، یہ ساروپ مکتی ہے، اور اس کے لوگ بشیش سمجھ جا کر کے بات کرنے، وہ ساروک مکتی ہے، تو ساروک سامیپ اور ساروپ کو کوئی فرق نہیں ہے، کین تو جیدی اس میں بھی، اپنے سمجھوں کی، اپنے گناہ کو سمجھ ہونا سے فرق کرو، تو یہ فرق ہے، ساروپ جو مکتی ہے، وہاں سکھ کے بھاو ہے، جیسے بھگوان کے سنگھ سگڑا پدم، ہم سبیں تیسے اُس ہے، کہ بھی سنگھ سگڑا پدم، وہی صوروپ ہے، وہی بات ہے، سب وہی بات ہے، کیونکہ سرشتی سنچالن کو جو کام ہے، وہ سرشتی کرتا، اس ورق کے بھی، ایک میں ہے اور سب میں نہیں، شامیپ کو یہ ہے، کہ کوئی تو سمیپ کے بھی، داس بافترہ رہا ہے، اسری داسی بافترہ ہے، کوئی اس کے پاس پتنی بافترہ رہا ہے، کوئی سمجھوں کی سکھی بھاؤتے رہے ہیں تو وہ ان کو ایک الگ بھاؤ کے قانون سے الگ کریار شروع مانی جا سکے کیمٹو بنا کے بیتر میں جو شانتی ہے پرسنتہ ہے آنندھ ہے شریتی ہے مکتی ہے جو کچھ ان کے بیس کے ماں اس میں کوئی فرق نہیں اسی پرکار سے تھی جو بھگوان سے الگ ہو کر بھگوان کے پاس صدا بات کرے ان میں اور بھگوان کے جو سائز مکتی کو پرابت ہو گیا ہے بھگوان کے ماں بھگوان ہی بڑھ گئے ہے اس میں یہ تو کوئی فرق نہیں ہے جن تو ایک اس فرقی درشیشتی بچار کی درشیشتی تو اس میں بھید کر سکے کیا بھید کر سکے کہ بھگوان آواتار لے رہے ہیں جیسے بھگوان شریف کرسن جی آواتار لیو تو آواتار جی جو اس میں بلین ہو گیا وہ تو بھگوان کے ماں سامل ہے بھگوان کے ماں کوئی الگ نہیں ہے وہ تو بھگوان بول کر کے سمجھو کہ بھگوان آواتار لیو تو وہ میں کوئی الگ کوئی چیز نہیں رہی وہ تو بھگوان بڑھ کر کے ہی موجود ہے اور دوسرا اس کا پرکر بول کر کے آیا کہ اسے پرم دھامس ہیں اس کو گولک دھام کہہ دیو اس کو سمجھو کہ بیکوند دھام کہہ دیو بشنوں کے باس بھگوان کے لیے سربوں پر جو دھام ہے وہ بیکوند ہے اور قسمی کے اپاس بھگوان کے لیے وہ سربوں پر ہے وہ گولک ہے کینٹو محصروں کے بیشت میں وہ ہی تو گولک ہے اور وہ ہی پرم دھام ہے اور وہ ہی نت دھام ہے اور وہ ہی پرم پد ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے اس کا نام چاہیسو مان تو اب یہ بیچارنا چاہیے کہ جو ان کے پرکر ہو کر کے جسے گوال بال آئے کہ گوپیاں آئی سبھی گوپیاں نہیں ان کے ماں سے وہاں کے پرم دھام سے جو بھگوان کے ساتھ میں لیلا کرنے کے لیے جو آئی وہ وہاں بھی اسی روپ میں بہد روپ سے اور یہاں بھی بہد روپ سے تو وہ تو بھکت کے روپ اور سری کرسن جی بھگوان کے روپ میں تو جو اس میں بلین ہو گئے ہیں وہ تو بھگوان کے روپ میں ایک ہی بھا ہو گئے وہ تو بھگوان ہی بڑ گئے اور وہ بھکت کے روپ میں وہاں موجود ہیں کمتو جو نرگنیاکار برم کو پرابت ہو گئے اس میں جو بلین ہو گئے وہ ایک پرکار سے آکر کی اوطار نہیں لی شہگوان برم کو اوطار ہو اور نرگن کو اوطار نہیں ہے اور اس بہستر در سے بیچار کیا جاوے تو نرگن نراکار شہگوان نراکار دونوں کو الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے ایک برم ہی مانے الگ الگ اوستام ہے یا الگ الگ قائدہ میں ہے الگ الگ عوضیم ہے اور دو نہیں ہیں بسو سے وہ ایک ہی ہے اسی پرکار سے تھی شہگوان جو نراکار برم ہیں اور شہگوان ساکار کے روپ میں پچاس روپ دھارم کر لیا ایک ساتھ ہی یا جیس کال کے دیت سے تو پچاس کے سموک کو بیچار کر کے دیکھیں تو ایک ہی پچاس ہے پچاس کوئی الگ الگ پچاس الگ جیو نہیں پچاس الگ کوئی جیو الگ پرانی ہو الگ وہاں کی ستہ ہو ایسی بات نہیں ایک کا ہی پچاس بھید ہو گیا جیسے ایک ہی اگنی اجھار دگا جڑائی گئی تو اگنی کی درستے وہ ایک ہی ہے اور اجھار دگا جو اگنی پرکلیت ہوئی ہے اس کا اجھار روپ ہم لوگوں کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی روپ اجھار کے روپ میں دیکھیں یوں تو بترایا جاتا ہے کہ بھگوان سری کرسن چندر جی کے سوڑا جھار ایک سو آٹھ رانیاں تھی اور سب کے محل میں بھگوان باس کرتے تھی نار جی کے سندھی ہو گیا تھا اتنی رانیاں ایک بھگوان سب کے ساتھ میں کیسے نباس کرتے ہوئی ہے تو جس محل میں جاؤ وہیں کرسن ہے وہیں آپ نے سمجھو رانی وہیں کرسن ہے وہیں رانی اور جب بھگوان اپنے شبھا میں آتے ہیں تو سب محلوں سے الگ الگ روپ نکلتے سے دیکھتے ہیں سب کے محلوں سے بھگوان نکلتے ہیں آگے 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 سب کا سمو کا ایک بن جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی تو ایک روپ میں ہوئے نا تو باست میں کوئی الگ پرانی نہیں ہے تو اس نے ایسے سمجھو ایک ایک ہی ہے ایسے سمسار میں جتنے افتار ہیں ایک ہی ہے تو جیسے افتاری اور افتار میں کوئی بھید رہی جس کے افتار ہو وہ ہے افتار تو برم پرمہ آتما سچی جانگھن نرگن ہے وہی سگن ہے اور سگن ہی سمجھو کی افتار لیتا ہے تو سگن نرگن نرگن جو برمہ بو ہے وہ افتاری اور یہ سگن شاکار کے روپ میں ہے یہ ہوئے اس کا افتار تو افتار اور افتاری میں کوئی بھیدنی ہے وہ افتاری افتار بنے ہیں اسی پرکار سے تھی نرگن اور سگن برمہ کوئی بھیدنی ہے نرگن ہی سگن ہے گن تو اس کے کسی ایک انس میں ہی تو ہے چاہے بیدانتی کے سگن سے اس کو آرپ مان لیو اور بکتی کے سگن سے اسے کو آپ نے بھاسٹو مان لیو اب وہ بات آپ کو بترائے جاتی ہے کہ نرگن نرہکار جو ستیدان جو برمہ ہے اس کو جو پرابت ہو جاوا ہے اور اس کو سریر سنسار کے ماں ہے اس کو جو سریر ہے اس کے ماں من ہے بدھی ہے اندریہ ہے سب چیز ہے جن تو اس کے بیتر میں جو ایک ابھیمانیت ہو کہ یہ سریر میں ہوں یا یہ سریر میرو ہے بس میں کوئی سریر سے کوئی سمد نہیں رہی ایک بیتر میں جس کو آتما کہتے ہیں آتما جو ہے وہ پرماتما نے پرابت یعنی پرماتما نے پرابت تو ہی اس کے بیتر میں جو اجیان تو کہ میں پرماتما سے بھن ہوں یہ جو ابھیدیا تھی وہ ابھیدیا اس کی مٹ گئی یہ پرماتما کو پرابت ہونا ہے اب میں کو جو سریر دنیا کے آج میں نہ کرو بھگوان رام کی اپاس نہ کرو بھگوان کسر کی اپاس نہ کرو کوئی کہہ میں تو نیرہ کار کی اپاس بہت اچھی بات ہے کوئی کہہ ساکار کی کرے ساکار کی کرے ساگون کی کرے نرگون کی کرے بھیدروف سے کرے بھیدروف سے کرے سب کوئی کو ایک پرکار سے میں کو تو یہ بھا اور چیستہ رہو ہے کہ یہ سب کا سب پرماتما پرابت ہو جائے کسی بھی مارک سے پرابت ہو جائے آنکھر میں تو اسی پرابت ہو جائے جیسے آکاز سے برسیا ہوا جل آنکھر میں سمدر میں پرابت ہو جائے تو سمدر شروع جو پرماتما ہے اس میں تو سب ندیان کو جل جا کر اکٹھوڑو ہے تو سارا جو پرانی ہے جیسے پرماتما میں جا کر سمجھو کی اکٹھا ہونا ہے ایک ہی اکٹھا کیا تو یہ چیستہ اسے مہاتما پرسکی ایسو ریا کرے تو سمجھ جانتا یہ اس میں چطورتا یا چطورتا آئی کہ وہ مہاتما جو اتھ کو ٹھوڑو یا نہیں کہ میرو بھجن کرو میرو دھیان کرو میری پوزا کرو میرو سرنا مطلیو میری دھول لیو وہ یہ سمجھ کہ یہ ایک پرکار اور اس سمسال کو ادھو گتی میں پہنچ آنو ہے تو میں کو یو کرو ہوئے کی نہیں